میں یہاں سے وہاں بھٹکتی پھر رہے تھی کوئی نہیں تھا جو میرا پرسانے حال ہوتا سب لوگ اپنی اپنی دنیا میں مگن تھے ہر کسی کی اپنی دنیا تھی اپنی مصروفیات اپنی پریشانیاں اپنی خوشیاں غرض یہ کہ ہر کوئی اپنے حال میں جی رہا تھا کئی لوگ میری جانب متوجہ ہوئے تھے مگر ان کا مقصد غلط تھا مغرب کا وقت ہونے والا تھا میں صبح سے بھوکی تھی بھوک سے برا حال ہو رہا تھا ایسا لگتا تھا جیسے آنتیں باہر آ جائیں گی اور پھر جب اندھیرہ پھیلنا شروع ہو گیا تو میں فٹ پاتھ پر ایک جگہ پر اپنے ارد گرد بازو لپیٹ کر بیٹھ گئی میری آنکھوں سے آنسو بہ رہتے میرا دل بہت زیادہ پریشان تھا سوچیں تھی جو مجھے اپنے گھیرے میں لیے ہوں تھی اور ایک میں تھی جو خود کو دنیا کی مجلوم کرین ہستی تصور کر رہی تھی اور یہ سچ بھی تھا مجھے وہاں بیٹھے بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی جب کچھ من چلے لڑکوں کا ٹولا میرے پاس آ کر مجھے چھیڑنے لگا وہ مجھے کوئی غلط لڑکی سمجھ رہے تھے جبکہ میں تو حالات کی ستائی ہوئی تھی اور غموں کی ماری ہوئی تھی میں وہاں سے اٹھ کر چلنے لگی تو وہ بھی میرے پیچھے پیچھے آنے لگے اب میں بہت ہی زیادہ گھبرا گئی تھی کیونکہ یہاں پر رش قدرے کم تھا اور جو لوگ موجود تھے وہ بھی ان جیسے ہی تھے یا پھر بے غرص بے حص تھے انہیں اس بات کی کسی قسم کی کوئی غرص نہیں تھی کہ یہاں پر کوئی کسی لڑکی کو چھیڑا ہے اس کو تنگ کر رہا ہے اس کی حفاظت کرنی چاہیے یا اس کی مدد کرنی چاہیے میں لوگوں کی بے حصی پر حیران ہو رہی تھی دنیا بدل گئی تھی یا میں دنیا کو اب دیکھ رہی تھی پھر میں وہاں سے بڑی مشکل سے بچ کر نکلی اور پھر مجھے ایک مسجد نظر آئی میں اس مسجد میں چلی گئی وہاں پر اس وقت تیکی شخص موجود تھا جو کہ ذکر ازکار میں مصروف تھا اس کی میری طرف کمر تھی اس کی آواز بہت زیادہ خوبصورت تھی اس میں بہت زیادہ سوز تھا اور اس کی آواز میں دل مح لینے کی صلاحیت بھی موجود تھی اتنی دیر میں وہ میری جانب متوجہ ہوئے اب ان کا چہرہ میری جانب تھا میں نے بھی ان کا چہرہ اب دیکھا تھا وہ درمیانی عمر کے شخص تھے اور ایک لڑکی کو مسجد میں اس وقت دیکھ کر حیرت زدہ رہ گئے مجھ سے پوچھنے لگے کہ تم کون ہو اور یہاں پر کیا کر رہی ہو میں ان کی بات سن کر رونے لگی اور ان سے کہنے لگی کہ میں حالات کی ستائی ہوئی ایک لڑکی ہوں جس کے اپنوں نے اسے چھوڑ دیا ہے اسے دھتکار دیا ہے زمانے کی ٹھوکروں کے حوالے کر دیا ہے اب میرا کوئی پرسانے حال نہیں ہے اب میرا کوئی اپنا نہیں ہے انہوں نے کہا کہ بتاؤ مجھے کیا معاملہ ہوا ہے تمہارے ساتھ کہیں تم کسی لڑکے کی وجہ سے تو گھر چھوڑ کر نہیں آگئی اور اب ان کی بات پر میں نے حیرت سنے دیکھا ایسا تو میں مر کر بھی نہیں سوچ سکتی تھی نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے پھر میں نے انہیں اپنے بارے میں سب کچھ بتانے کا ارادہ کیا اور پھر اپنے ماضی کی بھول بھولئیوں میں کھو گئی جب میں پیدا ہوئی تھی تو میرے ماں باپ نے بہت خوشیاں منائی تھی اللہ پاک نے بہت وقت کے بعد انہیں اولاد جیسی نعمت سے نوازا تھا امی ابو میں بہت زیادہ محبت تھی میں نے انہیں کبھی بھی جھگڑتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور میرے بعد اللہ پاک نے انہیں مزید اولاد کی نعمت سے بھی نہیں نوازا تھا وہ دونوں مجھ سے بہت پیار کرتے تھے میں ہی ان کی تمام تر امیدوں کا محبت کا توجہ کا مرکز تھی زندگی بہت خوشی سے بہت سکون سے گزر رہی تھی اور پھر زندگی میں بدلاؤ آیا جب اچانک امی کی طبیعت خراب ہو گئی اور جب انہیں ہسپتال میں لے کر گئے تو پتہ چلا کہ انہیں بلڈ کینسر تھا اور وہ بھی آخری سٹیج پر تھا ان کا علاج ممکن نہیں تھا ڈاکٹر نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ انہیں کوئی موجزہ ہی بچا سکتا ہے اور پھر ابو نے امی سے یہ بات چھپائی تھی مگر نہ جانے امی کو کیسے خبر ہو گئی اور انہوں نے ابو کو کہا کہ میرے بعد میری بیٹی کا خیال رکھنا اور اگر تم نے دوسری شادی کر بھی لی تو کسی ایسی عورت سے کرنا جو میری بیٹی کو اپنی بیٹی سمجھے تب ابو بہت زیادہ رونے لگے تھے کیونکہ وہ امی سے بہت زیادہ پیار کرتے تھے اور انہیں کھونے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے مجھے یہ بات بہت بعد میں پتہ چلی تھی جس دن امی کی زندگی کا آخری دن تھا ان کی آخری سانسے چل رہی تھی تب مجھے یہ بات پتہ چلی تھی کہ میری امی کو کتنی خطرناک بیماری ہے اس وقت میں دس سال کی تھی اور پھر میری امی ہم دونوں کو اکیلا چھوڑ کر چلی گئی میں انہیں یاد کر کے بہت روتی تھی بہت تڑپتی تھی ان کے لیے اتنی چھوٹی سی عمر میں موت جیسی سنگین حقیقت مجھ پر آشکار ہو گئی تھی اب میں بہت دڑنے لگی تھی مجھے یہی فکر ستاتی تھی کہ جیسے میری امی مجھے اچانک سے چھوڑ کر چلی گئی ہے کہیں ایسے میرے اببو بھی مجھے چھوڑ کر نہ چلے جائیں اب میں ہر وقت اببو کے آس پاس رہتی میں انہیں ایک پل بھی اپنی نظروں سے اوجل نہیں ہونے دیتی تھی تین مہینے کا عرصہ گزر چکا تھا گھر کی حالت اپتر ہو چکی تھی جیسے تیسے کر کے کھانا اببو باہر سے لے آیا کرتے تھے اور گھر کی تھوڑی بہت صفائی جو مجھے سمجھ میں آتی تھی وہ میں کر لیا کرتی تھی مگر اس گھر کو ایک عورت کی ضرورت تھی ایک ایسی عورت کی جو اس گھر کی مکمل دیکھ بھال کرے جو اس گھر کو سجائے سنوارے جب سے امی فوت ہوئی تھی اس گھر میں ویرانیاں گونجتی تھی سنناٹے مجھے ستاتے تھے اور پھر خاندان والوں کے کہنے پر اببو نے دوسری شادی کر لی میری سوتیلی ماں بہت ہی غریب خاندان سے تھی دیکھنے میں بھی معمولی شکل و صورت کی تھی انہیں میری رشتے کی پھپوں نے پسند کیا تھا شروع شروع میں وہ بہت زیادہ اچھی تھی میرا بہت خیال رکھتی تھی گھر کو بھی ساف سترا رکھتی تھی سجا کر سنوار کر رکھتی تھی میرے ساتھ ان کا رویہ دیکھ کر اببو بھی بہت زیادہ مطمئن تھے ان کے تمام خدشات غلط ثابت ہو گئے تھے پھر رفتہ رفتہ حالات معمول پر آنے لگے اب میں پندرہ سال کی تھی میری سوتیلی ماں کو اللہ پاک نے دو جڑوان بیٹوں سے نمازا تھا میں اپنے بھائیوں سے بہت پیار کرتی تھی میرا بہت دل کرتا تھا کہ میں انہیں اٹھاؤں ان سے پیار کروں مگر میری سوتیلی ماں بہت بدل گئی تھی ان کا میرے ساتھ رویہ ان کا انداز سب کچھ بدل کر رہ گیا تھا مگر میں نے کبھی بھی ابو سے اس بارے میں کوئی بات نہیں کی تھی میں یہ چاہتی تھی کہ ابو کو کسی قسم کی کوئی پریشانی نہ دو انہیں کوئی تکلیف نہ دو کیونکہ وہ پہلے ہی امی کی وجہ سے بہت زیادہ غم زدہ تھے اور میں انہیں اپنی وجہ سے مزید تکلیف میں نہیں ڈال سکتی تھی اور اب میں ان کا رویہ سہتے سہتے اندر ہی اندر کرتی جا رہی تھی میں میٹرک کے بعد آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر میری سوتیلی ماں کا کہنا تھا کہ لڑکیوں کے لیے اتنی پڑھائی کافی ہوتی ہے زیادہ پڑھنا لکھنے سے لڑکیاں بے کابو ہو جاتی ہیں اور اپنی من مانی کرنے لگتی ہیں اور وہ پھر کسی کی بھی نہیں سنتی ایسی لڑکیاں پھر گھر نہیں بسا سکتی میں بہت کچھ کہنا چاہتی تھی میرے من میں بہت سے سوالات تھے جو جنم لے رہے تھے مگر خاموش رہنے کے سوا میرے پاس کوئی راستہ نہیں تھا حیرت تو مجھے اس بات پر تھی کہ ابو بھی ان کے ہم نوا تھے ان کے ہم خیال تھے ابو جو میری ہر بات پر آمین کہتے تھے اب انہیں بھی لگنے لگا تھا کہ میری سوتیلی ماں ٹھیک کر رہی ہے اس کے بعد میں نے بھی اپنی خواہش کا ذکر ہی نہیں کیا اندر ہی اندر میں کڑتی رہی وہ گھر کے سارے کام بھی مجھ سے کرواتی تھی چھوٹے بھائیوں کو بھی میں ہی دیکھتی تھی اور خود محلے میں پھرتی رہتی تھی پھر ایک دن جب میں صبح اٹھی تو صبح سے میرا دل گھبر آ رہا تھا ایسے لگ رہا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہے جیسے کوئی غمناک خبر مجھے سننے کو ملنے والی ہے صبح سے ہی دل بہت پریشان تھا اور پھر شام کے وقت مجھے اس کی وجہ بھی پتا چل گئی صبح ابو اپنے قدموں پر گھر سے چل کر گئے تھے اور اب چار کندوں پر واپس آئے تھے پورے گھر میں صفے ماتم بچ گئی تھی مجھے کوئی ہوش نہیں تھا کہ میں کہاں ہوں میں کیا کر رہی ہوں یوں لگتا تھا جیسے ساری دنیا لٹ گئی ہے میں خود کو بہت اکیلا محسوس کر رہی تھی اور ابو کے جانے کے بعد میری سوتیلی ماں عدد میں بیٹھ گئی دونوں بھائی ابھی چھوٹے تھے باہر سے سودا سلف لانا میری ذمہ داری بن گیا تھا جب میں گھر سے باہر نکلتی تھی تو لوگوں کی عجیب سی نظریں مجھے اپنے وجود میں گڑتی ہوئی محسوس ہوتی تھی تب مجھے اس بات کا احساس ہوتا تھا کہ کاش ابو زندہ ہوتے تو یوں مجھے ان حویز بھری نظروں کا سامنا نہ کرنا پڑتا اب مجھے اکیلا دیکھ کر سب لوگ تر نوالا سمجھنے لگے تھے انہیں لگنے لگا تھا کہ مجھ تک رسائی آسان ہو گئی ہے میرے سر پر جو سائبان تھا وہ ہٹ گیا ہے اب میں کسی کو بھی آسانی سے دستیاب ہو سکتی ہوں مجھے گھر سے باہر نکلتے ہوئے بہت ڈر لگتا تھا اور جب میں اپنی سوتیلی ماں سے اس بات کا ذکر کرتی تھی کہ میں نے گھر سے باہر نہیں جانا تو وہ مجھے ڈانٹنے لگتی تھی کہ اگر تم نہیں جاؤگی تو کون جائے گا پھر اگر میں باہر نکلی تو پورا محلہ ہم پر تھوٹو کرے گا کہ مجھے عدت میں بھی آرام نہیں ہے تب میں مجبور ہو گئی تھی خدا خدا کر کے ان کی عدت مکمل ہوئی تو انہوں نے باہر کی ذمہ داری خود اٹھا لی مگر ان کی یہ بات مجھے جھنجوڑنے کے لیے کافی تھی کہ ان کا بہت سے مردوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو گیا تھا کتنے ہی مرد ہمارے گھر میں آنے جانے لگے تھے پورے محلے میں ہماری بدنامی ہونے لگی تھی لوگ ترہ ترہ کی باتیں کرنے لگے تھے گھر میں آنے والے لوگ مجھے بھی عجیب و غریب نظروں سے دیکھتے تھے اب میں سر شام ہی کمرے کا دروازہ بند کر کے بیٹھ جاتی تھی اور میں خدا سے رو رو کر فریاد کرتی تھی کہ میں کیسی مسئبت میں بھنس گئی ہوں میری سوتیلی ماں مجھے اپنے رشتے داروں کے گھر بھی نہیں جانے دیتی تھی تاکہ میں کسی کو کچھ بتا نہ سکوں اور پھر ایک دن ہمارے محلے کا سب سے آوارہ ترین شخص وہ ہمارے گھر میں گزایا رات کا وقت تھا ہر طرف خاموشی تاری تھی اور اس قدر خاموشی میں ہلکی سی آواز بھی گونچتی ہے تو وہ دور دور تک سنائی دیتی ہے وہ آ کر میرے دروازے پر زور زور سے دستک دینے لگا وہ اس وقت میشے کی حالت میں تھا اور نہ جانے کیا آل فال بکرا تھا میں شرم سے زمین میں گڑتی جا رہی تھی اس کی بکواس پورے محلے نے سنی تھی مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اس کو کیسے خاموش کرو پھر تھا کھار کر وہ خود ہی خاموش ہو گیا اور وہاں سے چلا گیا اس کے بعد میں پوری رات یہی سوچتی رہی کہ میری زندگی کس طرح سے گزرے گی اور میں کیسے اس مسیبت سے چھٹکارہ حاصل کروں اگلے دن میری سوتیلی ماں نے مجھے کہا کہ وہ اس شخص کے ساتھ میری شادی کرنا چاہتی ہے مگر میں کسی آوارہ شرابی شخص کے ساتھ شادی نہیں کر سکتی تھی کیونکہ اس کی پہلے سے دو بیویاں تھی اور پھر اس کے کردار سے اس کی باتوں سے اس کی ہر ایک چیز سے مجھے نفرت تھی میرے انکار پر میری سوتیلی ماں نے مجھے دھکے دے کر گھر سے نکال دیا رات کا وقت تھا میں دروازے کے باہر بیٹھ کر اس کی منتیں کرنے لگی کہ مجھے گھر سے مت نکالو میں کہاں جاؤں گی مگر وہ دروازے ہی نہیں کھول رہی تھی پھر میرے پیچھے محلے کے کچھ آوارہ لوگ لگ گئے جو مجھے غلط کام کرنے کے لیے مجبور کرنے لگے میں بہت مشکل سے وہاں سے نکلی اور چلتے چلتے وہاں سے بہت دور نکل آئی دو دن ہو گئے ہیں مجھے گھر سے آئے وہ میں جس بھی رشتہ دار کے گھر گئی اس نے مجھے رکھنے سے انکار کر دیا سب لوگوں نے ہی میری ذمہ داری اٹھانے سے انکار کر دیا تھا میری ماں کی شہرت دور دور تک پھیل رہی تھی خاندان میں سب لوگ ان کے بارے میں سب کچھ جان گئے تھے اور اس وجہ سے وہ مجھ سے بھی نفرت کرنے لگے تھے اور انہیں لگنے لگا کہ میرا کردار بھی اپنی سودیلی ماں جیسا ہے جبکہ ایسا نہیں تھا میں دو دن سے بھوکی ہوں مجھے پیٹ بھر کر کھانے کو نہیں ملا اور دو دن سے ہی میں فٹ بات پر سو رہی ہوں آج مجھے لڑکوں نے ضرورت سے زیادہ تنگ کرنا شروع کر دیا تھا اور میں ان سے بھاگتے ہوئے یہاں تک پہنچی ہوں امام صاحب کو میری کہانی سن کر بہت افسوس ہوا انہوں نے مجھے کہا کہ مجھ سے جہاں تک ممکن ہو سکا میں تمہاری ضرور مدد کروں گا اس کے بعد انہوں نے مجھے مسجد میں ایک کمرے میں ٹھہرنے کے لئے کہا اور پھر تھوڑی دیر کے بعد میری لئے گھر سے کھانا لے کر آئے اب میں رات کے وقت اسی مسجد میں ہی ٹھہرنے لگی تھی مجھے اپنی زندگی بلکل کسی مسافر کی مانند لگ رہی تھی جو اس بھری دنیا میں بلکل تنہا تھا جو سفر کرتا جاتا ہے مگر اپنی منزل سے انجان ہوتا ہے وہ نہیں جانتا کہ اس کی منزل کہاں ہے اور یہ راستہ کہاں پڑ جا کر ختم ہوگا میرے تو سارے احساسات جذبات خواہشات سب کچھ جیسے مردہ ہو گئے تھے لگتا تھا زندگی میں کوئی خواہش باقی نہیں رہی ہاں میں بہت زیادہ پریشان تھی کہ میرا مستقبل کیا ہوگا میری سوتیلی ماں کی وجہ سے میرے خاندان والے تو مجھے اپنانے کو تیار نہیں تھے اور اب تو میں اتنے دن گھر سے باہر گزار چکی تھی اب کون مجھ پر اعتبار کرتا اب کون مجھے اپنے گھر کی عزت بنا سکتا تھا یہی سوچ سوچ کر میں پاگل ہوتی رہتی تھی اس دن امام صاحب میرے پاس آیا مجھ سے کہنے لگے کہ تم جوان ہو اکھیلی ہو اور تمہارا یوں تنہا رہنا مجھے ٹھیک نہیں لگتا میں نے اس بارے میں بہت سوچا ہے اور پھر میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ شادی کر لینی چاہیے یوں تمہیں بھی سہارا مل جائے گا اور میری بھی کئی سال سے دبی ہوئی خواہش پوری ہو جائے گی مگر اس کے لیے میری ایک شرط ہے میں ان کی بات سن کر بہت خوش ہوئی مگر ان کی اگلی بات نے مجھے چونکا دیا میں حیرت زدہ رہ گئی اور دل ہی دل میں سوچنے لگی کہ نہ جانے ایسی کون سی شرط ہے ایسی کون سی بات ہے میرے سوال پر وہ کچھ دیر سوچنے لگے پھر کہنے لگے کہ زندگی تمہاری ہے تمہیں اپنی زندگی کا فیصلہ کرنے کا پورا پورا حق حاصل ہے میں نے ان کی تمام باتوں پر تائید میں سر ہلایا میں جل سے جلد ان کی وہ شرط جاننا چاہتی تھی جس کی بنا پر میری ان سے شادی ہو سکتی تھی وہ کہنے لگے کہ تمہیں میرے گھر میں میری پہلی بیوی کے ساتھ رہنا پڑے گا ان کی بات سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی انہوں نے مجھ سے کبھی اس بات کا ذکر نہیں کیا تھا کہ وہ شادی شدہ ہے اور ان کی پہلی بیوی بھی ہے اور یقیناً ان کے بچے بھی ہوں گے تو جب میں سوکن بن کر اس گھر میں جاؤں گی تو میرے ساتھ کیا سلوک کرے گی یہ سوچ کر ہی میں کام گئی میں اپنی سوتیلی ماں کا ظلم و ستم برداشت کر کے تھک چکی تھی اور مزید ظلم سہنے کی استطاعت نہیں رکھتی تھی پھر امام صاحب نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جب مجھے لگا کہ تمہارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو میں ضرور تمہارے حق میں بولوں گا پھر میرا اسی مسجد میں امام صاحب کے ساتھ نکاح پڑھوا دیا گیا اور جب میں ان کے ساتھ گھر میں آئی تو ایک عجیب تماشا دیکھنے کو ملا ان کی بیوی بہت غصے والی تھی اور مجھے دیکھ کر وہ آگ بگولہ ہو گئی اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ مجھے اٹھا کے گھر سے باہر پھینک دے میں اسے دیکھ کر چونک گئی وہ امام صاحب سے کافی بڑی معلوم ہوتی تھی اور اس گھر میں جانے کے بعد ہی مجھے معلوم ہوا تھا کہ امام صاحب کی شادی کو دس سال کا عرصہ گزر چکا ہے اور ابھی تک وہ اولاد کی نعمت سے محروم ہے اس عورت نے اتنا واویلہ مچایا کہ امام صاحب گھر میں لے جانے کے کتنے دن تک مجھ سے بات ہی نہیں کر سکے تھے جب بھی وہ میرے پاس آتے وہ شور مچا دیا کرتی تھی میری ساس ابھی زندہ تھی وہ بہت بزرگ خاتون تھی اور ہر وقت چار پائی پر لیٹی رہتی تھی جب میں اس گھر میں گئی تو وہ مجھے دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور انہوں نے مجھے بہت سی دعائیں دی ان کی شدید خواہش تھی کہ وہ اپنی زندگی میں اپنے پوتے پوتیوں کا مو دیکھ کر جائیں مگر پچھلے دس سال سے انہیں یہ خوشی دیکھنے کو نہیں ملی تھی مجھے دیکھ کر وہ کہنے لگیں کہ میرے کان ترز گئے کہ میں اپنے بیٹے کی اولاد کی آواز سنوں مجھے یقین ہے کہ اللہ پاک تمہیں ضرور اولاد کی نعمت سے نوازے گا تمہیں خوشیاں دکھائے گا میں جب ان کے پاس بیٹھتی تھی تو ان کی باتیں سن کر مجھے بہت سکون ملتا تھا میں ان کا کام اپنے ہاتھ سے کرتی تھی انہیں اپنے ہاتھ سے کھانا کھلانے لگی تھی رفتہ رفتہ میری یہ عادت اور بات میرے شوہر کے دل میں گھر کرنے لگی تھی میری ساس بھی ان سے میری بہت تعریفیں کرتی تھی اور کہتی تھی کہ تمہاری کسی نیکی کا صلح ہے یہ لڑکی جبکہ میری سوکن کو یہ سب کچھ بلکل بھی برداشت نہیں ہوتا تھا اسے میرا اپنی ساس کے ساتھ بات کرنا ان کی خدمت کرنا سب کچھ ایک ڈھکوصلہ لگتا تھا وہ سمجھتی تھی کہ میں یہ محض دکھاوے کے لئے کر رہی ہوں میں اپنی ساس کو اپنے ہاتھوں سے دوا کھلا کر اپنے کمرے میں جاتی تھی اس دن جب میں ساس کو حسب معمول دوا کھلانے کے بعد اپنے کمرے میں گئی تو تھوڑی دیر کے بعد میری سوکن ہمارا دروازہ زور زور سے دھڑتنانے لگی میں ایک دم بخلا گئی میرے ذہن میں وہ رات گھوم گئی جب میرے اببو کے فوتو ایک کچھ ہی دن گزرے تھے اور ایک نشہی میرے گھر پر آ گیا تھا اور زور زور سے میرا دروازہ بجانے لگا تھا تب خوف سے میرا برا حال تھا اور اب بھی میں ایک دم خوف زدہ ہو گئی تھی یوں لگنے لگا تھا جیسے کوئی انہونی ہونے والی ہو میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا جب میرے شہر نے دروازہ کھولا تو انہیں پتا چلا کہ میری ساس کی طبیت بہتی زیادہ خراب ہے وہ انہیں لے کر اسی وقت ہسپتال میں چلے گئے میں بہتی زیادہ پریشان ہو رہی تھی کہ نہ جانے کیا بات ہے مجھے اپنی ساس سے عجیب سی انسیت ہو گئی تھی کیونکہ ان میں مجھے اپنی ماں کا لمس محسوس ہوتا تھا صبح فجر کے قریب وہ لوگ گھر واپس آئے میرے شہر بہت غصے میں تھے انہوں نے کبھی مجھ سے انچی آواز میں بات نہیں کی تھی اور آج وہ مجھ پر غصے سے چلا رہے تھے ان کا کہنا تھا کہ میں نے ان کی ماں کو زیادہ مقدار میں دوا دی تھی جس کی وجہ سے ان کی طبیت خراب ہو گئی اور وہ مرتے مرتے بچی ہیں یہ سن کر تو میں حیرت زدہ رہ گئی کہ میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا اور میں تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی میں نے تو انہیں حضب معمول اسی مقدار میں ہی دوائی کھلائی تھی جو میں انہیں روزانہ کھلائی کرتی تھی تو آج ایسا کیا ہو گیا تھا میں نے اپنی صفائی دینے کی بہت کوشش کی مگر انہوں نے میری کسی بات پر یقین نہیں کیا اور کہنے لگے کہ آج کے بعد وہ خود اپنی ماں کو اپنے ہاتھوں سے دوائی کھلائی کریں گے جب میرے شاہر نے مجھے قصور وار سمجھنا شروع کر دیا تو میرے دل میں یہ احساس تھا کہ شاید میری ساس بھی مجھے غلط سمجھ رہی ہوں گی مگر اگلے دن جب میں ان کے پاس گئی تو انہوں نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلائی اور کہنے لگی کہ میں جانتی ہوں کہ تمہاری کوئی غلطی نہیں ہے تم نے کچھ بھی غلط نہیں کیا میرا بیٹا جذباتی ہے اسے جو کچھ نظر آ جاتا ہے اسے ہی سچ سمجھ لیتا ہے جبکہ میں نے دنیا دیکھی ہے ایک زمانہ دیکھا ہے مجھے اچھے برے انسان کی فرق ہے اور تمہارے اندر کی اچھائی تو تمہارے چہرے سے آیا ہے فکر نہیں کرو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا ان کی باتیں سن کر مجھے جیسے دل میں سکون اتر گیا میں بہت زیادہ پر سکون ہو گئی تھی اب دوبارہ سے دن کے وقت ان کو دوائی کھلانے کی ذمہ داری میری سوکن میری دیکھا دیکھی میرے ساس کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنے لگی تھی ورنہ اس سے پہلے میں نے ان کا اپنی ساس کے ساتھ بہت برا روئیہ دیکھا تھا اور میری ساس کے روئیے سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ وہ انہیں پسند نہیں کرتی میں نہیں جانتی تھی کہ ان دونوں میں آپس میں کوئی چپکلش ہے مگر اتنا ضرور جانتی تھی کہ وہ میری ساس کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب نہیں ہو سکی پھر ایک دن میری طبیعت خراب ہو گئی مجھے جک کر آنے لگے اور دو تین دن سے میں کچھ کھا بھی نہیں سکی تھی جو کچھ بھی کھاتی تھی وہ باہر اُلٹ دیا کرتی تھی جب میں نے اپنی کیفیت کا اپنی ساس کے سامنے اظہار کیا تو وہ مجھے خاموش رہنے کا کہنے لگی مجھے کہنے لگی کہ اس بات کا ذکر اپنی سوکن کے سامنے نہیں کرنا میں ان کی بات پر چون گئی کہ انہوں نے مجھے ایسا کیوں کہا اس سے پہلے کہ میں ان سے اس بات کے بارے میں پوچھتی اوپر سے میری سوکن آ گئی اور مجھے خاموش رہنا پڑا پھر اپنی ساس کے کہنے پر میں جب قریبی کلینک پر ڈاکٹر سے چیک کر آنے کے لیے آئی تو اس نے مجھے بتایا کہ آپ ماں بننے والی ہیں میں یہ خبر سن کر بہت خوش ہوئی اور جب میں نے گھر آ کر اپنی ساس کو یہ بات بتائی تو وہ بھی بہت زیادہ خوش ہوئی مگر پھر کچھ سوچ کر پریشان ہو گئی وہ مجھ سے کہنے لگیں کہ کچھ بھی ہو جائے اپنی سوکن سے جہاں تک ہو سکے اس بات کو چھپا کے رکھنا میں نہیں جانتی تھی کہ اس بات میں کیا مسئلہت ہے اور میں خوشی کی بات ان سے کیوں چھپاؤں انہیں بھلا اس بات سے کیا فرق پڑے گا مگر ان کے کہنے پر میں نے خاموشی اختیار کر لی مگر پھر بھی میری سوکن کو نہ جانے کیسے پتا چل گیا انہوں نے مجھے خوشدلی سے مبارک بات دی اور کہا کہ اب تم اپنا خیال رکھا کرو اپنی سہت کا اپنے کھانے پینے کا تمہیں کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے کام میں خود کر لیا کروں گی میں بھی مطمئن ہو گئی میری ساس کو بلا وجہ کے خدشات ہیں میری سوکن کا رویہ میرے ساتھ بہت اچھا ہو گیا تھا وہ میرا بہت خیال رکھنے لگی تھی مگر میری ساس نہ جانے کیوں بہت پریشان سی رہتی تھی اور مجھے بہت سی ہدایات دیتی تھی جو مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی آخر انہیں کس بات کا ڈر ہے اس دن دوپیر کے وقت میں اپنے کمرے میں سو رہی تھی اور پھر شام کو فریش ہونے کے لیے جب میں واش روم میں گئی تو پورے گھر میں میری دل خراش چیخیں گونج کر رہ گئی اسی دوران میرے شوہر بھی گھر آ گئے سب لوگوں کے کانوں تک میری آواز بہ آسانی پہنچی تھی اور جب ہسپٹل میں مجھے لے کر جایا گیا تو ڈاکٹر نے مجھے ایک افسوسناک خبر سنائی کہ ننی کلی دنیا میں آنے سے پہلے ہی مرجھا گئی تھی یہ خبر میرے لیے بہت زیادہ افسوسناک تھی میرے شوہر کو مجھ پر بہت زیادہ غصہ آنے لگا تھا ان کا کہنا تھا کہ مجھے احتیاط کرنی چاہیے تھی مگر اس میں میری کیا غلطی تھی میں جیسے ہی واش روم میں گئی میرا پاؤں پھسل گیا اور میں گر گئی اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہیں رہا اور جب مجھے ہوش آیا تو میری گود اجڑ چکی تھی گھر میں آنے کے بعد بھی میں کتنے وقت تک افسورتا رہی میری ساس نے کہا کہ میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم نے احتیاط کرنی ہے اپنا خیال خود رکھنا ہے میں سب لوگوں کی ایک ہی طرح کی باتیں سن سن کر پریشان ہو گئی پھر کچھ دن کے بعد ہمارے گھر میں میرے شوہر کے دور پرے کا ایک رشتے دار رہنے کے لیے آ گیا وہ عمر میں مجھ سے دو تین سال بڑا تھا بلا کا چرب زبان اور باتونی لڑکا تھا اس کی باتیں سن کر مجھے بہت زیادہ مزہ آتا تھا اور میں اس کی باتوں میں کھو کر اپنا غم بھول جاتی تھی میں اسے صرف اپنا بھائی سمجھتی تھی اس کے علاوہ میرے دل میں اس کے لیے کسی قسم کے کوئی غلط خیالات نہیں تھے اور وہ بھی مجھے بہت اپنایت دیتا تھا مان دیتا تھا مجھے کبھی بھی اس کا فری ہو کر بات کرنا برا نہیں لگتا تھا وہ میرے شہر کے سامنے بھی مجھ سے ہنسی مزاگ کرتا رہتا تھا ایک دن کمرے میں آنے کے بعد مجھے میرے شہر نے کہا کہ تم اس سے کم بات کیا کرو اس سے ذرا فاصلے پر رہا کرو مجھے اچھا نہیں لگتا عورتوں کا غیر مردوں سے یوں ہنس ہنس کر باتیں کرنا اب مجھے اپنے شہر بہت تنگ نظر لگے تھے اور مجھے ان کی یہ بات بری لگی تھی انہیں مجھ پر بالکل اعتبار نہیں ہے اور پھر ڈھکے چھپے لفظوں میں میری ساس نے بھی مجھے اس سے باز رہنے کے لیے کہا تھا اور میں سوچتی تھی کہ میرے دل میں کوئی غلط بات نہیں ہے تو یہ لوگ مجھے ایسا کیوں کہتے ہیں میری ساس نے مجھے سمجھایا کہ جب مرد کی دل میں بال کے برابر بھی شک آ جائے تو پھر کبھی بیوی پر اعتبار نہیں کرتا اس دن رات کے وقت مجھے نیند نہیں آ رہی تھی آج میری ساس کی طبیعت بھی بہت خراب تھی اور مجھے عادت تھی کہ میں رات کو اٹھ کر ایک بار انہیں ضرور دیکھنے کے لیے جاتی تھی آج جب میں ان کے کمرے میں جانے لگی تو اپنی سوکن کے کمرے سے آتی باتوں کی آواز سن کر میں حیرت زدہ رہ گئی اس کی باتوں نے میرے قدم اپنی جگہ پر منجمت کر کے رکھ دیئے تھے وہ اس لڑکے کے ساتھ مل کر میرے خلاف سازشے کر رہے تھی کہ میرے شوہر کو مجھ سے کس طرح سے بدزن کر سکتی ہے تب ہی مجھ پر یہ انکشاف ہوا تھا کہ اس کا اس لڑکے کے ساتھ چکر تھا میری سوکن اس کو بتا رہی تھی کہ اس دن واش روم میں اس نے شیمپو گرا تھا جس سے میں فیسل کر گر گئی تھی پھر وہ اسے سمجھانے لگی کہ میرے شوہر کے سامنے وہ مجھ سے کس طرح سے بات کرے تاکہ میرا شوہر مجھ سے بدزن ہو جائے اچانک مجھے اپنے پیچھے گھٹ کا محسوس ہوا جب میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو میرے شوہر میرے ساتھ کھڑے تھے اور ان کے چہرے کے تاثرات بھی مجھ سے مختلف نہیں تھے یقینا یہ سب کچھ انہوں نے بھی سن لیا تھا اب بات بالکل واضح ہو گئی تھی اس وقت انہوں نے ان دونوں کو رنگے ہاتھوں پکڑ لیا اور پھر اگلے دن اس کو گھر سے نکال دیا جب یہ سب کچھ میری ساس کو پتا چلا تو وہ مجھے کہنے لگی کہ یہ سب کچھ میں پہلے سے جانتی تھی کہ تمہارے ساتھ غلط اسی نے کیا ہوگا مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر کو بھی دھوکہ دے رہی ہے اور وہ اس قدر گر چکی ہے اب دوبارہ میرے رب نے مجھ پر کرم کر دیا تھا اور میں دو بچوں کی ماں بن گئی تھی ایک دن اپنی ساس کی کہنے پر جب میں اپنی سودیلی ماں سے ملنے کے لیے گئی تو وہ بہت قابل رحم حالت میں تھی اس نے شادی کر لی تھی اور اس کا شوہر اس پر بہت سختی کرتا تھا ذرا ذرا سی بات پر اس کو مارتا تھا اس کے چہرے پر زخموں کے نیلوں کے نشان تھے مجھے اپنے چھوٹے بھائیوں کی فکر تھی کہ ان کے ساتھ وہ شخص جانے کیسا سلوک کرتا ہوگا مگر ان کو دیکھ کے میں حیران رہ گئے وہ ان سے بہت پیار کرتا تھا اور ان کو بالکل اپنی سگی اولاد کی طرح چاہتا تھا اس کے بعد میں گھر واپس آگئی اور سوچنے لگی کہ صحیح کہتے ہیں برائی کا انجام برا ہی ہوتا ہے اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا